ویلکم بیک ناظرین سیری ایڈ لائنز آپ جان چکے ہیں نیو سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں تنصیر زیدی اور میں ہوں آئیشہ چوہدری بلٹن کا باقاعدہ آگاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے شہر لاہور میں زردی کی شدت برقرار ہے موسم اب رالود ہے یک پستہ ہواین زردی کی شدت میں مزید اضافے کا باعث بن رہی ہے درجہ حرارت نو ڈگری سنڈگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ موچولی بھی جاری ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہر لاہور میں زردی کی شدت برقرار ہے موسم اب رالود ہے یک پستہ ہواین زردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور سادہ سادہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہر میں زردی کی شدت بڑھتی جاری ہے درجہ حرارت نو ڈگری سنڈگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری رہے گی میک میں موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے شہر لاہور میں سردی کی شدت برقرار ہے موسم عبرالود اور یخبستہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا باعث بن رہی ہے یہ ہوائیں اور درجہ حرارت نو ڈگری سنڈیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جی ہاں دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری رہے گی موسم کا مزید احوال جانگی کومل اسلام سے جی کومل بتائیے گا جی بالکل شہر میں سردی کی شدت برقرار ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں چھوائیں چل رہی ہیں جو سردی کی شدت میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں جس کے باعث شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور اگر درجہ حرارت کے حوالے سے بات کی جائے تو آج اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ نو ڈگری سنڈیگریٹ تک گر گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب انتر فیصد اور ہوا کی رفتار دس کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے چل رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ڈگری اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پنتران ڈگری جانے کا امکان ہے جس کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ کہنا تھا کہ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری رہے گی جبکہ ہفتہ وار کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہفتہ وار بھی موسم ایسے ہی رہے گا سرد خوشک اور بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی بھی جاری رہے گی جی اس حوال سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی بہت شکریہ آپ کا